جہاں اللہ کی محبت کا سوال آ جائے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سوال آ جائے مہاں پر دوسری کوئی محبت نہیں ہونی چاہیے ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت پاک تلاوت کی ہے یہ دس پہ پارے کی آیت ہے سورہ التوبہ کی چوبیس نمبر آیت ہے جس میں اللہ تبارکہ و تعالی نے اللہ کی محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حکم دیا ہے اللہ نے فرمایا قل اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے ان کو بتا دیجئے آپ پبلک کے سامنے انسانوں کے سامنے مخلوق کے سامنے یہ اللہ کا حکم سنا دیجئے ان کا نا آباؤکم اگر تمہارے باپ دادا وابناوکم تمہاری اولاد تمہارے بیٹے ویخوانوکم تمہارے بھائی بند تمہارے رشتدار وازواجوکم اور تمہارے جوڑے شوہر کی بیوی اور بیوی کا شوہر اگر عورت کو حکم ہے تو یہ کہ تمہارے شوہر اور شوہر کا حکم ہے تو یہ کہ تمہاری بیوی تمہارے جوڑے وعشیرتکم تمہارے خاندان تمہارے کنبہ تمہارے رشتدار وانوالکم تمہارے مال دولت آباؤکم وابناوکم ویخوانوکم وازواجوکم وعشیرتکم وانوالو نق طرف تموہا وہ مال دولت جو تم نے بڑی محنت سے کمائی ہے و تجارتن اور تمہاری تجارت تمہارا بزنس تمہارا کاروبار تخشون کسادہا جس کے نقصان کا تمہیں ہر بار ڈر لگا رہتا ہے و مساکنوں اور تمہارے گھر تمہاری کوٹھیاں تمہارے قلعے تمہارے محل جو تمہیں بہت اچھے لگتے ہیں یہ ساری چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اس سے محبت ہے احبا الیکم من اللہ ورسولی ہی وجہادن فی سبیلی ہی اور اللہ کی راہ میں کوشش محنت کرنے سے اگر تمہیں کوئی ان میں سے کوئی چیز روک رہی ہے فتہ رب بسو تو اللہ کے حکم کا انتظار کرو حتی آیاتی اللہ بے امری اللہ کا حکم آ جائے وَاللَّهُ لَا يَعْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا یعنی ایسے لوگ بومن کہلانے کے حقدار نہیں یہ فاسق کہلانے کے حقدار ہیں کسی کو کسی چیز سے محبت ہوتی ہے کسی کو کسی چیز سے محبت ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں کئی باتیں لکھی ہیں کہ کسی کو اپنے ماں باپ سے محبت ہے کسی کو دادہ دادی سے نانہ نانی سے محبت ہے کسی کو اپنے بھائیوں سے محبت ہے رشتہ داروں سے محبت ہے اولاد سے محبت ہے تو اللہ نے اس میں کئی چیزوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے راستے میں اگر ان میں سے کوئی بھی چیز یا ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ کی محبت سے روک رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی مرضی پہ نہیں چل رہے ہیں تمہارا ایمان پکا نہیں ہے اللہ کو تمہارا ایمان منظور نہیں ہے اللہ کیا پسند نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے سامنے کوئی محبت ہونی نہیں چاہیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے دنیا کی کسی چیز کی محبت ہونی نہیں چاہیے کوئی بھی چیز جیسے آپ دیکھ رہے نا بھئی کسی کو اپنے کاروبار سے محبت ہے وہ نماز ہی نہیں پڑتا وہ جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھ رہا جب جماعت سے نماز پڑھوں گا اگر میں نے دکان بند کر دی تو میرے ایک گاہ نکل جائے کسی کو کارخانے سے محبت ہے کسی کو پیسے سے محبت ہے سود ہو بیاز ہو حلال ہو حرام ہو چاہے لون ہو چاہے کوئی سی بھی اسکیم ہو چاہے لاتری ہو پیسے سے مطلب ہے تو جن کو پیسے سے محبت ہے یا جن کو اولاد سے محبت ہے یا جن کو رشتداروں سے محبت ہے محبت ہونی چاہیے لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے کم ہونی چاہیے اگر آپ کے اگر ضرورت پڑے اپنی جان بھی اللہ کے لئے دے دو سارا مال لٹا دو سارا بزنس ختم کر دو ساری دکان لٹا دو سارے محبت کا سوال آجائے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سوال آجائے وہاں پر دوسری کوئی محبت نہیں ہونی چاہیے جیسے حضرت ابراہیم خلیر اللہ علیہ السلام کا آپ دیکھ رہے نا کہ ان کے صاحبزاد حضرت اسماعیل اکلوت صاحبزاد محبت ہے بڑھاپا ہے بڑھاپے کی جوان اولاد ہے اللہ کا حکم آیا قربان کرو لٹا دیا حلق پہ چھوری رکھ دی تو نبیوں کا مقام تو بہت افضل ہے لیکن انسانوں میں بھی ایسا ہے تو ہمیں یہ اپنا جائدہ خود لینا پڑے گا کئی دفعہ لوگ کہتے نا جی بزنس ہے کام ہے یہ میرے پاس جو لوگ آتے زیادہ تر پریشان حال آتے تو کچھ دعا کے لیے کچھ تعویز کے لیے تو ان سے میں یہ کہتا ہم نماز پڑھو کہ جی نماز تو ہم پڑھتے میں نے کہا نہیں مسجد میں جا کے جماعت سے پڑھو تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھو جماعت سے نماز پڑھو مسجد میں جاؤ نفل نماز پڑھو تذبیر پڑھو اللہ کا ذکر کرو حاجت کے نفل پڑھو نماز پڑھو تو اب جب میں کہتا ہوں جماعت سے نماز پڑھو تو کہتا ہوں وہ جماعت سے تو نہیں ہو پاتی بس وہ میں کبھی کبھی عشق کی پڑھ لیتا ہوں کبھی کبھی زور کی پڑھ لیتا یہ نہیں ہوتا طریقہ ہماری عبادت میں اگر ذرا بھی کمی ہے بال برابر بھی کمی ہے اللہ کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر بال برابر بھی کمی ہے جیسے محاب رہے نا آٹے میں نمک اگر بال برابر بھی کمی ہے تو اللہ کیا قبول ہی نہیں جب اللہ کیا قبول نہیں ہے تو رسول کی ہاں کہاں قبول ہوگی اور جب اللہ اور رسول کی ہاں قبول نہیں ہے تو پھر اس کا اس کا مطلب ہی کیا اس کے وہ تو کسی گنتی میں نہیں ہے نا بھئی آپ دیکھتے ہیں نا جیسے آپ کے پاک کوئی پھٹاوا نوٹ دے جائے آپ کو ذرا تھا پھٹاوا نوٹ کسی نے دے دیا نوٹ ہے سرکاری نوٹ ہے وہ ذرا پھٹا ہوا ہے آپ نہیں لیتے کسی پہ ٹیپ لگا ہوا ہے آپ نہیں لیتے تو جیسے آپ دیکھتے ہیں نا اب آپ کھانے میں اپنے اگر نمک ڈالے اگر نمک تیز ہو جائے تو کھانا بیکار اور نمک نہ ڈالو تو کھانا بیکار اور اگر نمک کم ڈال دو بیکار زیادہ ڈال دو تو بیکار کم ڈال دو تو بیکار اگر نہیں ڈالو تو بیکار اور نمک کی حیثیت کیا ہے آپ کی ہزاروں روپے کا کھانا جو ہے اگر ذرا سے نمک کم ہو گیا یا زیادہ ہو گیا یا نمک ڈالنا بہورچی بھول گیا آپ کا کھانا تو سارا ناس ہو گیا میں مثال دے رہا ہوں آپ کو تو عبادت میں اگر ہماری کئی کمی آگئی تو آپ یہ نہ سمجھ کمی آگئی کمی آ جانے سے ہماری عبادت بیکار ہو گئی وہ وہ کسی گنتی میں نہیں رہی تو یہ تو ہمیں خود سمجھ نہ پڑے گا جانچ نہ پڑے گا جیسے مثال کے طور سے جمعے کی نماز ہے آپ دیکھتے ہیں لوگ خدبے کے وقت آتے ہیں زیادہ تر کیوں کہ دکانوں پہ بیٹھے ہیں نہیں قرآن کا حکم ہے سورہ الجمعہ اٹھائیس میں پارے کی سورہ الجمعہ اس میں لکھ وے یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی علی صلاتی اے ایمان والوں جب جمعہ کی اذان ہو جائے دوڑ پڑو نماز کے لئے جو صفہ مروہ کے درمیان صحیح ہوتی ہے دوڑ پڑو یہ نہیں آپ ہل کہل جیسے اذان کی آواز آجائے دکان پہ تال لگا چلو دوڑو جب ہم دنیا کی طرف دوڑتے ہیں تو نیکی کی طرف دوڑو وذر البیع تجارت کو چھوڑ دو ڈبل اللہ نے فرمایا ذال خیر لکم یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ ہو تو علم ہو تو تو حقیقت یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جانتے ہیں بڑی عظیم شخصیت ہیں بڑے عظیم صاحبی اللہ نے ان کا مقام بلند فرمایا ان کی وجہ سے دین اسلام کو عزت ملی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ سلم کے پاس مذہب اسلام قبول کرنے کلمہ پڑھنے آئے تھے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ صحابے کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے اتنا خوش ہو کہ نعرہ لگا تھا اللہ اکبر نعرہ لگا تھا مکہ کی جو پہاڑیا تھی ان میں آواز گونے لگی اللہ اکبر حضرت عمر کا ایمان لانا وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک بڑا واقعہ ہے اور اللہ نے ان کی وجہ سے اسلام کو عزت دی عزت تو سب سے دی لیکن اس لئے عزت دی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے جتنے مسلمان تھے وہ چھپ چھپ کے عبادت کرتے تھے ڈرڈر کے عبادت کرتے تھے جاتے تھے قابط اللہ شریف عبادت کرتے تھے درہ تھوڑا دب کے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ وہ انہوں نے اسلام قبول کیا تو کہہ لے کہ میں تو جا کے اعلان کر دیتا ہوں قابط اللہ شریف میں آجاؤ جس کی عمد ہے آجاؤ ہم اللہ کی عبادت کریں گے میں مسلمان ہوگی جس کی عمد ہے آجائے عزت بڑا مقام ہے ان کا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ نے پوچھا عمر تمہیں اللہ رسول سے کتنی محبت ہے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو بہت محبت ہے بہت محبت فرمایا کتنی محبت ہے کہ میں تو اپنے ساری اولاد سارا جان سارے سامان سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹھا دوں مجھے تو اتنی محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ علیہ نے پوچھا عمر تمہیں اپنے آپ سے بھی زیادہ ہم سے محبت ہے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے تو میں ہم سے چھپ ہو گئے چھپ ہو گئے اللہ کے رسول کے سامنے تو غلط بول نہیں سکتے اللہ کے رسول کو تو تم معلوم کوئی دنیا دار آدمی ہو اس سے آپ کچھ بھی بول دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 پوچھا عمر تمہیں اپنے سے زیادہ ہم سے محبت ہے اپنی جان سے بھی زیادہ چھپ ہو گئے تھوڑی دیر میں کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے فرمایا کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا حضور نے فرمایا ہاں اب تمہارا ایمان مکمل ہے اب تمہاری محبت قبول ہے تو خالی اولاد کی بات نہیں ہے خالی بزنس کی بات نہیں ہے جیسے ہم لوگ ہیں کبھی دس روپے کسی کو دے دی بیس روپے دے دی پچاس روپے دے دی نہیں ٹھیک ہے وہ بھی ثواب کی بات ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہو وہ ہے اللہ کی آقبول محبت